جنہوں نے باہتی مبتار کے موہ پر جو اتاپ سمجھا مانا ہے میں اس کا سید پیش کرتا ہوں رمان علیہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ دلانے کو اٹھنی آپ کی اطمتوں کو سلام آج میرے تحجرہ کی طرف اپنی جس انداز میں آج آپ نے شملیت کی میں سمجھتا ہوں کہ زندہ کو ملک کی یہی دلیل ہے کہ آپ نے پاک فوج کے ساتھ اپنے ملک کے غیرت مان موجوانوں کے ساتھ جس طرح آپ نے یہاں شملیت کی میں سمجھتا ہوں اس ملک کا بچہ بچہ اس ملک کا بچہ بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے اور یہ پاکستان فوج نے جس انداز میں کل دشمن کو جواب دیا اس کے بھی ایک تاریخ ہے میں تمام اب آپ ایک سیسی قیادت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمے کا بچہ بچہ پاکستان کی فوج ہے اور سیسا پلاوی دیوار کے ساتھ کی طرح اس کے ساتھ دیوار ساتھ ہوگا میں میں یہاں پھر کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے میں آپ پیپٹوٹی کے لیے جناب ماشوک بار صاحب دو منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سمجھوگے تو مک جاؤگے اے اندوستان والوں نہ سمجھوگے تو مک جاؤگے اے اندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں میرا کوٹلی کے باشا ہو جاؤں لوگوں میں سب سے پہلے آپ کو ذراج تشریف پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ہندو مقار کے خلاف ایڈرس کوٹلی زیلہ کے اندر شہید چوک میں جمع ہو کر یہ ایڈیا کے ایوانوں میں ایک اور آدھ لگا دی ہے کہ پاکستان کے افواق کے ساتھ مشمیری چکان کی طرف ہیں اور مصرح مشمیر کے لیے کہاں پاکستانی بھوچ کے ایک سپیٹ کا کھون گئے گا وہاں سنگلو مشمیری ان کے لیے کھون دینے گا لیے سب سے چہلے اور سب سے آخری بار کہ مشمیر کے لیے ہمارا بچہ بچہ رشت مرنے کے لیے تیار ہے اور ہم پاک بھوچ کے ساتھ دلکل چکان کی طرح کھلے ہیں میں اسی کے ساتھ اجازت ہوں بہت سے مکارینے خدا عبد پاکستان افواق زندہ بات بسم اللہ الرحمن افواق تمہیں انہام آزادی کوئی دلوان ہی سکتا تمہیں انہام آزادی کوئی دلوان ہی سکتا تمہارے واسطے کوئی سر کٹوان ہی سکتا یہ بات اس سے زیادہ اور سمجھائی کہ آزادی تو ہی جاتی ہے دلوائی نہیں جاتی مقابلین بیگر قائد کا یہ پیغام زناتوں کی کے عوام کی طرف سے افواق جیساً دنگی یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ پر شانہ لڑنے کے لیے انہوں سے کھا جانے کے لیے ہم آپ کیا رہے ہیں آپ کے لئے دلوان کے بات کریں دیان ہے یہ پیغام یہ پیغام میں بادی کے لوگوں میں دینا چاہتا ہوں بادی کے لوگوں وہ جہاں وقت آگیا ہے کشمیر کی آزادی کا فیصلات کن مرانہ آگیا ہے ہم پیلن کو ہمی آخوان سے اپیر کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کریے کشمیر کے اندر مداخلت کر کے کشمیریوں کو آزادی بدائی جائے میں اسی کے ساتھ آپ سے آجات آتا ہوں بات آفات پاکستان آزاد کشمیر جاری کے آزادی ہے کشمیر کا بجائی جائے اس کے بعد میں پیلن کے مترک رینما جناب سید مدر سین شاہ آپ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں گیارا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریر نہیں کروں گا میں چند نیر پیدا ہوں گا آپ نے سکتے ہیں میں رکھا جواب دینا ہے پورے دنوں آتھ اٹھا کر یہ آواز ڈیلی تک جانی چاہیے نیر تکیر اللہ نیر ارسال نیر حیدری پاکستان پاکستان ہر سب ایک ہے 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 اس کے بعد میں جواند اسلامی کے علامہ عبوظہ نسل صاحب کو بدل کرتا ہوں گے ہر سب ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجال حق وضاق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا دشمن نے پاک فوج کو للکارا سلام پیش کرتے ہیں پاک فضایہ کو اور پاک فوج کو جس نے دندان چکن جواب دے کر اعزاز ویڈیو آگے شیئر کر دو اعزاز ویڈیو آگے شیئر کر دو اعزاز ویڈیو آگے شیئر کر دو اعزاز جنہوں نے آج یکجیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو ایک پیرام دیا ہمارا دشمن تو دل ہے ہمارے پاس طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے رسول کی طاقت ہے یہ امت کے ایک ہے یہ امت کے ایک ہے ہم لڑیں گے ہم جہاد کریں گے ہم کشمیر آداد کلائیں گے میں مقبودہ کشمیر کے تحلیق ادادی کے رانماؤں سب کو سید علی کرانی بیرباد یوسف اور یاسین ملک سب کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پت آگیا ہے کشمیر آداد کشمیر پاکستان بنے گا پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا کشمیر آداد کشمیر پاکستان ڈیmeder پاکستان بَتْوَعِذُ وَمَنْ تَشَعُوَ وَتْوَعِذُ وَمَنْ تَشَعُوَ السلام علیکم یا رسول اللہ وَالَى آلِ اللہِ سَعَلِكَ یا حبیب اللہ میرے بطن کے عظیم لوگوں یاد رکھو قدرت کسی قوم کے اشتماعی بناؤں کو کبھی محب نہیں کرتی آج اللہ پاک کی ساتھ آپ کے ساتھ سری ہے انشاءاللہ کشنیر نے جن لوگوں نے جہاد کیا جنگ رہی ساری دنیا انشاءاللہ ان کی طرف بڑھ رہی ہے مودی جو ہے نا مودی سارے تھا کٹھے جو کا اس کی نکیوں نے بھی کھارش کیا ہے یہ نکیوں نے بھی کھارش ہے یہ کھارش ہے صحیح خدسہ انشاءاللہ انشاءاللہ انترہ پیاری کھارے ازا آئے جے آئے جہاں دھرہ انشاءاللہ دھونے پاکستانی کو دھونے کشنی کو دھونے پاکستانی کو دھونے پاکستانی کو دھونے پاکستانی کو دھونے میرے نیس کو ناملوس کا دیگے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 مزفر واری کو سلام پیش کرتا ہوں جس کی عظیم شادت تب شادت ہوتی ہے اور اس کے چیلیس کی اس کی آنکھوں میں چبک ہوتی ہے جس کے جس کے جس کی آنکھوں پیش کرتا ہے اور جس کی پیشانی پر نوشنی ہوتی ہے اور یہ پیغام دیری ہوتی ہے کہ کشمیر آزادوں کا پوٹلی کے عظیم لوگوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ نے مسلح فوج کو یہ شکر لاتا ہوں کہ آپ کو بردی میں ہمارا تقلی کریں اور یہ پوٹلی اور پوری آزاد کشمیر پورے پاکستان کے چالیس پوٹی یہ آبادی یہ آباد ہے شکر لاتا ہوتی ہے میں مسلح فوج پاکستان کو خراجی تحصیم پیش کرتا ہوں ستائیس فوری کو اور سب لوگ محیوس تھے کہ انڈیا نے پوٹلی ازاد کشمیر داخل ہو کر حملہ کیا لہذا کل ہماری مدلہ فوج پاکستان نے وہ چلت کا مدلہ کیا کہ پوری پسمان پوری پاکستانی قوم پوری پاکستانی قوم پالسہ حلقہ سے کر رہی ہے اور گھلی گھلی کریہ کریہ میں مسلح فوج پاکستان تقلی آباد کے مہارے لکھ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہی آپ تمام رکھوں کا شروع دار کرتا ہوں اور یہ جنگیٹ دلائے جاتا ہوں مسلح فوج پاکستان کو کہ ہم ہی ہماری ضرورت کھڑی اب دینے بیمیت ہرلیاں سے آپ کے ساتھ کھڑے اچھا اللہ وزیر آخر دعوان محمد اللہ رب العالمین اس کے پاس میں نونلی کے رنبان نیو ملک صاحب کو دا ہوتا ہوتا ہوں وہ ایک منٹ کا اپنے دلاتا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پوٹنی کی سیور سوسائٹی ہنمن پاجران طلبہ اور نویوان سکھیوں کو دل کی اتھا گرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ آج ملک کے اس ناظرک صورتحال میں آپ نے جس لازوال قومی یقیتی کا مزارہ کیا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج پوری کشمیری قوم اپنی مسدہ قوان کے شانہ مشانہ ارامن دستے کے طور پر اپنے ملک کی افادت کے لیے پیش پیش ہے میرے بھائیوں یہ آج کسی پارٹی کا کسی ذات برادری کا یہ اتباہ نہیں ہے آج یہ قومی اتباہ ہے جو اس وقت کا غماز ہے کہ کشمیری نفس پاک بوجھ اور پاکستان کی خرنٹ میں اتباہ کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے باہت پر کے آج عملا نوجوان جو برمان مدفر باشتر کی شکل میں جو نوجوان کی عزت نے اس عزت کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا آج نوجوان کے ثابت کر رہا ہے کہ آج ملکہ پاکستان اور عزت کی سمیر کے طور پر کے لیے ملکہ نوجوان اپنے خون کا آخری کترہ تک رہانے کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے شانہ مشانہ تاکرنہ رضا کرے گا اسلام فکر باری 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 ارفان اس کے بعد میں سعفیر مانگی کے لیے شاہد بار بار صاحب اگر ہے تو وہ آج ہے اگر اس کے بعد اگر نہیں ہے تو جناب جو ماتے اسلام نے گیا فاکستان تو ایک منٹ کے لیے وہ حلقہ یارہ کپریشن کی طرح نرحب رضم حق کے پاکستان لوگ ترسولان ہے مومن آج کشنیری قوم کے نوجوانوں بزرگوں میں آپ کی پتر دھیر کو اور پاک فوج اور کام کے ساتھ محفت کو غیاء دیس کی دن پیش کرتا ہوں میں سب سے پہلے رب اعتمار کا شکرنا کرتا ہوں جس نے آج ملت اسلامیہ کو سر اٹھانے کا یم ہوگا دیا ہے اس کے بعد میں پاکستان پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے بھارتی انہوں کو نامککی پر کمائی ہے اسے اوکار یار کمائی ہے میں آلیمی سمراج سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ آلیمی سمراجوں بھر سمراجوں موڈی کے پیچے سے آپ جو اندوستان چکپا چکپا ہمارا ہے موڈی پہ آپا قدم اٹھائے کشمیر کی آزادی تک چل رہے گی کشمیر کی آزادی تک موڈی پہ بھارت کی قربادی تک ہم سب ایک قوم ہے ایک قوم رہے آپ کے سر میں سندھانے سندھانے اور انہیر ساہو نکیات کمٹیز آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار والا جہاں کہتے ہیں کہ جنت ہے کشمیر اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی عزیز ساتھیوں میں آپ سے سرط و لفظوں میں ایک نعرے میں جواب لینا چاہتا ہوں پاک فوٹ کے لیے یہ جنگ بہت طویل ہوگی کیا تم لڑو گے مڑو گے پاک فوٹ کا ساتھ دو گے نعرے تک بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم وطنوں آج کا یہ جو جلوس تو ہم نے نکالا ہے پاک فوج کی رمایت کے لیے ہم یہ جلوس نہیں ہے یہ ہماری یقجد ہی ہے پاک فوج کے لیے ہم مدی کو یہ بتا جنا چاہتے ہیں کہ وہ پشاپ پینے والا مدی ہم سے کیا جم کرے گا جو لوگ قدمے کی جزت کی بنجی نہ چاہتے ہیں وہ پشاپ پینے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میں بودی کو یہ ہی کہتا ہوں کہ تم بھائے کا پشاپ بھی ہو اور تمہاری ادھری ہو پاہتا ہے جناب یہاں پہ راجہ عاصم صاحب ہے ایک بیٹ کے ہوا پر ہی لاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس جنب زفیر کی وساطت سے مسئلہ افواج پاکستان کو یقین بلاتا ہوں کہ تشمیر کا بچہ بچہ آپ کی پشت پر کھڑا ہے اور سمع فانج برقصتان کا بیلو سپھائی ہے اور بھائی کو یہ مطلبی کا اپنا چاہتا کرو ایک شمیروں کو دلنا رو گے تو آپ آئی سے اندر جہاں دیتا ہوگا کیوں کہ ہم نے دیکھنی ہے اس کے بعد میں مدی اکمت تاجرہ کے دستانیوں پاک دلیم ناساں سے دلو اور جانساں کو آپ نے دلو یا رسول اللہ یہ چپیل بنناس مرچری احمد تاجرہ کوئرنیٹر ہیں اور اس روز کو لوکوائنیٹ کرنے میں ان کا افتا ہوتا ہے میں انشاءاللہ باکستانی قوم و تشمیری قوم کے لیے شانہ بشانہ میننے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد پاک فضائیہ اور پاک فوت کو سلاب پیش کرتا ہوں جنہوں نے کشمیری قوم اور پاکستان کی قوم کے مطابق انڈیا کو جواب دے کر کشمیری اور پاکستانی قوم اور امیت مسلمہ کا ساتھ پر چاریت کی سلاب حقیقت پیش کرتا ہوں جنہوں نے دلنا مدت کر کے ان سخمیوں کو سمالا ایک منٹے پر چاریت کی سلاب حقیقت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس دے کریں آپ کے ساتھ پوری پیش کرتے ہیں اور کشمیری کو پھر چاریت کی سلاب حقیقت پیش کرتا ہوں یہ شید چوک میں جلسے پہ شامل عروف ہے ہم کرتے ہیں جماعتا ہماری تنظیم ہے اور وہ سمائی تنظیم ہے اس کے ستائبین جو جلسے پہ شامل عروف ہے ہم کو خشبید کرتا ہوں اس کے بعد میں حافظ عبدالحفظ آپ کو آپ کے لئے اعتماری بیتا ہوں یہ تو ایک میں جد کرتا ہے احمد ہوتا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر من اللہ فضہ کریم کسی نے کیا خوب کہا تھا ارادے جن کے طوختہ ہوں نظرے جن کی خدا پر ہوں صلات اللہ حیث موجود سے وہ گبرائیہ نہیں کرتے انڈیا کے کتوں سن لو جو گائے کا پیشاپ بینے والے ہیں یہاں ہمارے فوجی گائے کا تود بینے والے ہیں ہاں یاد رکھنا ہم اللہ اور اس کے حسول کی فرما پتہ رہی کرنے والے ہیں یہ بھی یاد رکھنا اگر تمہیں اسلام کے حلاف سر رشت کی اور اسلام کے حلاف پتے گی ہم تمہاری زمان پاہ پھینکے گے اگر تم نے اگلی اٹھائی ہم اگلی نہیں بادوری لاکت لگ دیں گے لپید 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 یا حسین اس کے بعد میں راہی مستان صاحب کو ایسی بیٹے میں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری قوم کے گویوں مگائے دو مرحمن الرحمن الرحیم میں دو باتیں سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں قائدین نے قائدین کو بہت مضبوط پرغام بے دیا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جنگل نفید افواج پاکستان حکومت پاکستان اور حکومت رجال ہے اور جو سرے ہاتھ میں قرآن ہے میں کہوں گا کہ ہم کیا چاہتے آپ نے تین چاہتے ایک کے بعد میں کہنا ہے جنگ 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 ہم کیا چاہتے جنگ جنگ ہم کیا چاہتے جنگ جنگ ہم وہ نہیں دنے سے بڑا بنا گیا میں انڈیا کو ایک تاہام گنا چاہتا ہوں وہ ایک بیٹ کہندا انڈیا والا یاد رکھو تم مروں کے رتبابی راشے کتے کھائیں گے ہم مرے ہوگے ہمیں تفرانوالے پوت ہیں تمہیں تفرانوالے پوت ہیں ہمیں تفرانوالے پوت ہیں یاد رکھو تشتر کی قوم پر رکھا رہا ہے تمہاری راشے کھائیں گے انشاءالدہ ساتھ اکسینے مدینے ممبر ای اصولی جناب آدمی محمد محمد روانخہ کو دعوت دیتا ہوں اپنے خلاتے آدھا میں رویلی کے لئے سے ستر انہائن ملک کی قیدر میں جو سائے ایک نام کو بلکم کرتا ہوں باگ فوت تتابہ تتابہ باگ فوت اکلے بڑھا میں ملا لگوں گا آپ ساتھ میں مین کر نارے کا جواب دینا ہے پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان سے مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ یہ حق ہمارا حزتی ہم جھن کے لے گے؟ حزتی ہم اینیہ سلاھ گے؟ حزتی محلو بٹنے اور رسول کریم محمد بات فاظباللہ محمد سیطرہ عزیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اگر میں یہ گزارج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پڑے لکھے لوگ باشاہور لوگ موجود ہیں جنرین کے امام باشاہور ہیں میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کیا کہ دنیا کی کسی فوج رہے ہیں اتنا جلدی چوبیس کینٹے کے اندر کسی سے دشمن سے بدرہ لیا ہے؟ نہیں نہیں تو اس لیے میں کہنا کہتا ہوں کہ بزارج یہ ہے کہ آپ پوری کم وہ نیو ازاد کی شمیر اور سراد ہے لوچستان ہے پنجاد ہے سندھ ہے سبی لوگوں نے تمام پاکستان کے لوگوں نے فقط فوج کو زندہ بات کہہ رہی ہے میں اپنی فوج کو میں فوج پاکستان کو میں فوج پاکستان کو یہ یقین کرنا جاتا ہوں ایک کسی فیری قوم جس کا آپ نے ہمارے دشمنز کو ایک بہانگیٹے کے اندر سے بدرہ لیا ہے پوری کسی فیری قوم آپ کے پیچھے کھڑی جانا تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ میں ازاد کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد جہا ہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے انام کرتے تھے تو چھوٹے بچے جو بیمار ہیں ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جہاد میں شریک نہ ہو چھوٹے بچے اپنے قد بڑھانے کے لیے ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ جہاد کا یہ ہے مسلمان جو ہیں جب وہ جہاد میں آگے شریک نہ ہو تو پھر وہ جو مسلمان نہیں کلا سکتا اس لیے ہم یہ کشمیری کاؤنٹوری کشمیریوں نے بہت بہت مسجد سے رہے ہیں جتری کنوانیاں کشمیریوں نے دی ہیں ساید ہی دنیا کی کچھی قوم نے دی ہو لیکن اس کا فاتھ ابھی تک ہمیں نہیں ملا لیکن بائیوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کون کی زدینی میں پھچاس سال سال کوئی ہمیں ہوتی جاتے وہ میں تو کیا مکہ سکتا ہی ہے اور میرے یقین ہے کہ پھر وہ جا رہے ہیں کشمیریوں کی کنوانی پھر بھانی کو آجان نہیں کرے گا کشمیری روزاد ہوگا اور پاکستان کا اشتہ بنے گا میں یہ بھی بھی حضرت کرنا چاہتا ہوں کہ جیس طرح آج میں سب لوگ تاجر تاجران برادری برخصوص یاکوب صاحب ہیں اجاز صاحب ہیں منافر 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 صاحب ہیں دیگر محمود دیگر کتنے ہیں ساتھی ہمارے ہیں انہوں نے تمام برادریوں قبیلوں تمام پارٹیوں تمام اجازوں جماعتی ہیں جماعتیں کوئی ایک سیج بر پیدا نہیں ہے میں سبھی پارٹیوں جماعتیں ہیں نور ہے پیپلز پارٹی ہے پیٹی آئی ہے مسلم کارفاز ہے جماعت سلامی سبھی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ میں نے آج جسی بر کا مظہرہ کیا اور ہم اس پر جیس کا ایپ کرتے ہیں کہ پوری کشمیری قوم کے ساتھ اور لیکن ہر پر ان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی تاتھ کھڑا ہے پاکستان کی فوٹ کے تاتھ کھڑا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کلافات ہزاروں لیکن پاکستان کی احرمت کا بھی ایک اخراجتہ سے ہی پیش کرنا جا گیا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی احرمت نے بھی اس میں کوئی تسائن سے کام نہیں لیا اور پوری آوامن کی کام کی کہ وہ آواز بڑھ گا سامنے آئے میں جیسے پارٹی نہیں پتہ ساتھا آپ کو کسی برماروں پاتھ دینا نہیں جاتا ہوں کہ جیس طرح آپ نے اس دسیبل کا مزارہ کیا جیس طرح آپ نے ایک بڑے نظر ہو کر اس کی دنسل کرنا پاکستان فوج کے ساتھ کنے ہیں پاکستان فوج کے لیے ہمارا خون آزر ہے اور اس وہاں کے ساتھ تشبیر کے اوپا ازامی نصیب کریں دیکھیں دستان کی ان فوج نے ہمارے چند لخت جوائے کرائے تھے دو درخت کرائے تھے ہم نے دو جوال کہاں دیئے یہ اتنی بڑے ایک فردانس کی بات ہے اور سیکھیں جو پائنے چاہنٹوں لوگوں نے ابھی فوج وہاں کو پکنے کے لیے اندرائی تھی وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو بسید کر درستار کر دیا یہ ہے فوج کا وہاں کا جگہ جس جس قوم میں ان کے وہاں میں یہ جگہ ہو تو کبھی جاند کلام نہیں رہا چکتی پردار دیارے آدمامی آبادی سے ہوا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتحابہ اتحابہ حافظ دامانہ الحمدللہ اور ایک بارکری میں کاجر براتیوں مبارک بات پیش کرتا سب ارگنالیزیشن جیلی ہے کاجر براتی ہیں یہ بات ہو تلباہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ تمام تلباہ ہمارے کاجر براتی سب اٹھائے سیون سوسائٹی یونیشٹی کے کالج کالجوں کے بچے سکولوں کے بچے اس طرح سیون سسٹری مجبی اور چیانسی جماعتہ تمام میں ملکہ لیے اتماع کیا ہے اگر ایک یا میں آپ سے ایک باتہ لیتا ہوں کیا اگر آپ کو بارڈر پر جانے کے لیے کہا جائے تو تیارے آپ شکریہ جی شکریہ جی پاکستان سے نشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان 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 موسیقی 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 اور محمود رسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹی آئی کے مدر صاحب جبکہ ہمارے اس جنوس کو حضر کرنے میں اس کو اعلیٰ کرنے میں قائم کرتا رہے ہیں سام شیر کر سام شیر کری کہ آپ کو زیادہ دل کشمیر میں قابض نہیں رہ سکتے اب تمہیں کسی بھی چھوڑنا پڑے گا میں اپنے پاکھوچ کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان شاہلیں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جو بھی اس کے اپنے کے اندر اندر جو بھی اس کے اپنے کے اندر اندر اندستان کی فضائیہ سے بدعا لے کر پوری خلیہ کو بدعا دیا کہ پاکستان کی اپنی قوت ہے تو یہ سکتے مصبی کہنے آرہا ہے آج ایلو سی پہ ہمارے وہ بہن بھائی سیسا پھائی دیوار بنے ہوئے ہیں پاک بوچ گا جیٹانپل کی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہمارے پاک پیش کرتا ہوں ان میں ریت کسیم دیش کرتا ہوں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وار میں جس میں ڈانس اڈائے ہیں ان میں ہمارا ایک کشمیری وہ جو ان پائیٹ ہے نے سوڑنا وہ کٹ کرے ہیں یہ پاکستان کا پر لینا دینا ہاں نہیں ہے یہ پاکستان کا عظام دینا ہاں ہے وہ ہمارے کشمیری ہیں جس کے ساتھ زیادتیں دے گی اس کی پہن کی اس پہنے کی گی ان کے پہیوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا اس کے معصوم پتیجے کو اس کے سامنے دماغ کیا گیا اس نوجوان کو نے تانگا کر اندستان کو بتا دیا کہ میں حکیلہ آپ کی پانت فوج کو آپ کی اندستانی فوج کو اور انڈیا کو ہلاکے رکھ دوں گا اس نے ایک دماغہ کیا یہ کشمیری تھا ایک تھا اگر ایک نے یہ کر دیا پوری اندستانی افواج کو اقبط کو اقبطی شرطار کو جس سے پہلے مجھ سے پہلے ملکہ سب نہیں یہ پشاپ کی بات کی تھی یہ موڈی گائی کی پیداوار ہے گائی کو ماں مانتا ہے گائی کا بیٹا ہے اور تم گائی کے بیٹے اور گائی کا پشاپ پینے والے تم اتنجائدین کے سامن قابلہ نہیں پرچکتے تم ملکہ بارے شیف ہمارے کشبیزوں کے سامن قابلہ نہیں پرچکتے آج وقت آگیا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں پلیس بس ویلکم آپ آئے ویلکم 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 تمام جو جلنگوز وڑا ہے ویلکم آج ہمارے یہ نوجوان کا جذبہ دیکھیں کل ہم نے ایک آدھے گھنٹے میں کوٹنی شار میں نیو رجال مغجبی مناس مدرسیت سازمی ہم نے آدھے گھنٹے میں گذار میں نکلے اور تمام نوجوان بچہ بھی وہ یہ نرم لگا رہے تھے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہا اللہ میرے بھائی اور غربوں ہو چونکہ یہ آج مرسل مند آجن ہی کالتا ہے آپ تمام دور رائے ہیں میں یہ بھی آپ سے معلوم سے ہو جاؤں بہت سارے نوجوان بہت سارے لوگ یہاں تقریب کرنا چاہتے تھے ان کے اپنے جذبات ہیں ان کی جروازی میں خطر کرتا ہوں اور ان سے معلوم پیچھا ہوں گا کہ یہ جو آپ چھے چھوک میں ہیں یہ بھی جاتا ہے کسا ہے یہ نعرہ لگانا نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل لگانا اندیا کے زمین میں آج جاتا ہے یہ شیخ چک پینا یہ چاہت کا عشاء ہے ملکہ ترن خلوزانے پیسر کی جنگ میں ایک ترنک پڑا تھا مجھے اس کے دو بند یاد ہیں کہ پتر ہٹاما پہ نینگ ملتے تو لگتی دھیریں بزار پڑے سودا نگتو نہیں ملتا تو لگتی دھیریں ہودار پڑے آج وہ بھی جاہت تھا اس نے جاہت میں سا دیا جنگ میں سا دیا یہ سارے جیپیں جنگیں پکڑے ہوئے جو نارے گار ہیں ہمارے بھی ہم جاہت کر رہے ہیں آپ سوچیں ملیاں کہ ہم جاہت کر رہے ہیں پوری دنیا کو آج کسیل میں بتا دیا کہ کسیل مزروں ہیں اور انڈیا پاسکان ہے وہ داشت کر رہا ہے اس نوڈی کی وقت ہے ہم تکرے تکرے کریں گے اور تکرے کے پھے گے ہم نے ایت کیا ہے ہم نے ایت کیا ہے کہ ہم اپنی پاک فور سے دو خدم آجیں ہوں گے میں انشائین ہیں تو میں مہارے بات پیسکتا ہوں میں اپنی پاک فور کے مہارے بات پیسکتا ہوں اور آپ بھی پاک فور کے ساتھ اپنی پاک فور کے ساتھ سانا پشارہ کرے ہیں آجماع تاجرات کو دلی کنٹرول لاننا بتا سیل کے لئے ان کے عبادہ کاری کے لئے ان کے بینوں انہوں ہماری پچھوں گے دی ان کے بینوں گے لئے پھر خضر ساتھی ان کے لئے جو اب ان کی سبوٹی کے لئے ان کی ہم سب نیک ہیں ہم نے اپنے اجاز کرنا ہے اور اس میں ہم نے بتا کرنا ہے ان جانیاں کے ساتھ ہم نے آپ پہلے کے لئے اور ہم نے بتا کیا ہے کہ ہم میرے بھائی اور پہلے یا آپ پہلے یا مجھے پھاتے میں دے یہ میں بھائی پھاتے میں دوں یہ بھائی پھاتے میں آپ جائے دا ہو یہ پھلو سے ہو جا رہا ہے میں مالت چاہوں گا اچھا میں بھائی بات کر رہا تھا جس طرح پھارلیمنٹ پہ پھاتے ہیں جس طرح پھارلیمنٹ پہ ہمارے تمام ساسی رنمہ تمام جباتوں کے ساسی رنمہ ہمیں آتھران کر کے انڈیا درودانیا کہ ہم ایک ہیں اسی طرح ہم نے کوٹی جنہیں صدق کر دیا کہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید تن سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلانا دینا شہید تن سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلانا دینا قسم ہے تم کو اچھا پریشو اب تم ہمارا بلانا دینا وضوح ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے حاصل بھولوں میں میرے ہم اہدہ اپنا نبا چکے ہیں تو مہدہ اپنا بلانا دینا اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہاری اچھیتی کرتا ہوں اور آج ایتجاعت کی وساطت سے یہ بہت کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں چاپا دادی کا سورج تلو ہوگا سری نگل سے اس کی کرنے کورٹلی پر پڑیں گی اور ہم سب مل کر ملائیں گے 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 خوٹ پاک خوٹ صرف موسیقی موسیقی حفل موسیقی اللہ حفل پاکستان سر ایشتاکہ پاکستان سر ایشتاکہ پاکستان سر ایشتاکہ جنت کا ٹند کٹیا کوئی میرے دو دکیو نہیں چاہاہاں انچالا اکاتہ چاہر کوئی وہیون کشمیری کیای سے نہیں جائے گا آج نہیں جائے گا پاکستان niان کشمیر میں اتنی بڑی تحصد کرتی اتنی بڑی گھٹاں کرتی کہ سات لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہمارے سگول کے بچوں کو وہاں جو یہ نارا لگاتے ہیں قسمیر بنے گا پاکستان ان باگویں جائے گئے آج بھی وہاں ہمارے بچے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں قسمیر بنے گا پاکستان ہمارے گا